ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں عرسلان خان اور آج میں بات کروں گا کہ دنیے کے اندر یہ جتنی بھی گریڈ ہے لالچ پھری ہوئی ہے انسانوں کے اندر اس کی اصل وجہ کیا ہے جیلسی اب جتنا کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہوتا ہے چاہے وہ پولیٹیشنز کر رہے ہیں چاہے ملک آپس میں لڑا رہے ہیں جو کچھ بھی ہے یا گھروں کے اندر جو اتنی نچاکی ہے جو کچھ بھی ہے اس کی ایک بڑی بیسک سی وجہ ہے وہ ہے لالچ لالچ صرف پیسے کی نہیں ہوتی لالچ پیار کی بھی ہوتی ہے حوض کی بھی ہوتی ہے ہر قسم کی ہوتی ہے تو اس کی رب کی بھی ہوتی ہے اب اس لالچ کو جو ہے اس لالچ کو ہم ختم کیسےے کر سکتے ہیں اس کو تو میں بعد میں بتاؤں گا پر پہلے میں بتاتاو ہوں اس کی اصل وجہ کیا ہے اپنے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ جمع کرنے میں لگی ہوتے ہیں لگی ہوتے ہیں لگی ہوتے ہیںrin ہر inventory ان کا بس یہی کام ہے کہ وہ جمع کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں مطلب وہ کیا ایسی چیز ہے جو ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ جمع کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کون سی چیز ہے جو ان کی بھر نہیں رہی ہے اور اس کی ریزن کیا ہے لوگ ہیں وہ اتنی چلاکیاں اتنی نفرت ہیں اتنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کسی مقصد کے لیے وہ کیوں کون سے ایسے چیز ہے جو لوگوں سے اتنا نیگٹیو کام کروا رہی ہوتی ہے اب بڑے غور کرنے والی بات ہے کہ وہ جو ایک بیسک چیز ہے نا ہر انسان مسئلہ جو ہے جو کور مسئلہ ہے ہر انسان اندر سے خالی ہے وہ اتنا خالی ہے کہ اس کو بھرنے کے لیے نا وہ کچھ بھی کرتا رہتا ہے وہ پیسہ کٹھا کرتا رہتا ہے دولتے کھٹی کو جس کو فیم کی ضرورت ہے وہ فیم کٹھا کرتا رہتا ہے کسی کو پیار کی ضرورت ہے وہ پیار ہی کٹھا کرتا رہتا ہے دنیا کی جتنی گلازت ہے وہ ہم اس کے اندر بھرتے رہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس میں نہیں وہ سب کچھ بھرنے کے چکر میں کوڑا کرکٹ اندر بھر لی ہے اس خالی جگہ اور جو خالی جگہ ہے آپ نے کوڑا کرکٹ سے بریوت دی ہے اس سے صرف بہا ساتی ہے ہدبو آتی ہے ہر انسان خالی ہے اب ان لوگوں کے اندر اور ان درویشوں میں کیا فرق ہے جن کو نہ پیسے کی نہ پیار کی نہ کسی بھی چیز کی نہ کبھی حوص رہی نہ لالچ رہی کیا وہ اندر سے خالی نہیں تھے تو اگر خالی تھے تو انہوں نے اپنا کو کس چیز سے برا وہ بھی بالکل خالی تھے اندر سے پر ہوا کیا وہاں پر ان کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اس خالی پن کو ایکسپٹ کیا انہوں نے بھرنے کی کوشش نہیں کی اگر بڑی سمجھنے والی بات ہے انہوں نے اس خالی پن کو جی ہمارے اندر ہوتا ہے اس کو بھرنے کی کوشش ہی نہیں کی نہ انہوں نے بھرا اس کو کیونکہ کوئی میاں تو تھی نہیں جو اس کو بھرتی تو نہ انہوں کو کوئی لالچ تھی انہوں نے اس زیرو کو وہ اس خالی پن کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ ہی سچا ہے اور یہ ہی قیقت ہے اب ہوا کیا جب آپ کسی چیز کو بھرتے نہیں نہ ہو تو یہ نیچر اس کو بھر دیتی ہے ہمارا یا آپ یہ سمجھ لو کہ جو خدا ہے اس خالی جگہ کو پھر وہ پور کرتا ہے ہم اس کو موقع ہی نہیں دیتے ہم خدا کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ ہمارے اندر کی خالی جگہ کو پور کریں ہم خود سارا کچھرا پکڑ کے اندر بھر لیتے ہیں تو اگر آپ صرف اپنے اندر کے اس خالی پن کو ایکسپٹ کر لیں اور اس نیچر کو اس خدا کو بلکل اس طرح سے خالی کھڑا ہو جائے کوئی اس کھڑے کے اندر پانی خود بھر جائے گا نیچر نیچر کبھی کسی چیز کو zero نہیں رہنے دیتی وہ فل کر دیتی بلکل اسی طرح نیچر کو اپنا بھر میں دیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ ہم ایک پیڑ پیڑ آپ اس نیچر کو سمجھ لیں یا اس سپریم پاور کو سمجھ لیں کہ وہ پیڑ ہے وہ درخت ہے ہم اس کے اوپر لگا ایک پتہ ہیں وہ پیڑ تو ہواوں سے جو ہے وہ جھوم رہا ہے اگر ہم ایسا پتہ کہیں جی میں نے نہیں جھوم تو کیا وہ پتہ exist کر سکے گا وہ ایسے ہی ٹوٹ کر جائے گا تو ہمیں اس نیچر کے ساتھ رہنے کے لئے یہ اپنی انا اور اپنی جو غلاستیں ہم نے بھری ہیں اس دنیا کے اندر ساری اس سے الگ ہو کہ اس نیچر کا پارٹ بننا ہے تاکہ ہم فلور کر سکیں ہم اس نیچر کے ساتھ گرو کر سکیں اس لئے آپ جب درویشوں کے بارے میں اولیہ کے بارے میں سوفیوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ انسان ہی نہیں تھے یہ پتہ نہیں کون لوگ تھے نہ اندر لالچ ہے نہ ان کے اندر کوئی نفرت ہے میں تو انہوں نے کچھ بھی اس طرح کا نہیں کیا وہ اپنی ملنگوں والی زندگی گزار رہے ہیں ہم نے تو ایسے انسان آج کے دور میں نہیں دیکھے ہمیں تو ہر انسان مطلبی دیکھا ہے ہر انسان لالچی دیکھا ہے تو یہ وہ core difference ہے ہمیں accept کرنا ہے نیچر کو اس خالیپن کو اور پھر دیکھیں آپ کی وہ جگہ جیسے ہی بھرے گی خدا اس کو فل کرے گا آپ کیسے فلورش کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر سے کیسے سارے غم گریڈ یہ جیلسی یہ سب چیزیں ویسے ہی ختم ہونا شروع جائیں اور وہ زندگی جس کے اندر درد نہیں ہوگا کام سکون ہوگا اور وہ زندگی اصل بلیسنگ ہوگی ہماری زندگی صرف suffering ہے اس کو بلیسنگ ابھی بنان ہے ہم نے خیر آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں چھوٹا سا پوائنٹس ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا اور اگر تو اچھا لگا ہو پسند آئیہ بات تو نیچے لائک کر دیں آج کیلئی تنی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی